بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلے کا استعمال بہت سے لوگ وزن بڑھانے کے لئے کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اس کو وزن گھٹانے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیلے کا استعمال ایک دن میں کتنا کرنا چاہیے کیلہ کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا کیلے کھانے کا جو ہے وہ درست وقت کون سا ہے وزن بڑھانے کے لئے کیلے کے جو ہے وہ کس طریقے سے اور کب اور کتنا استعمال کر سکتے ہیں وزن کو گھٹانے کے لیے کیلہ کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیلہ کس چیز کے ساتھ کھانا چاہے کن کن چیزوں کے ساتھ یہ فائدہ ملتا ہے اور کن کن چیزوں کے ساتھ یہ نقصان پنچاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ایک دن میں ہمیں کتنا کیلہ کھانا چاہیے پہلے ہمیں یہ بات جاننی ہوگی کہ کیلے میں کیا کیا ہوتا ہے یہ کن مسائل میں ہمیں کتنا فائدہ پنچاتا ہے کیلے کے سوپر فوٹ کی سرچ میں شامل کیا گیا ہے اس لیے اس کو مسلسل کھانے سے السر، بدحضمی، وزن کا بھرنا، ہائی بلیڈ پریشر، کانسٹریبیشن، گردوں کی بیماری خون کی کمی، مردانہ کمزوری، نین کا نہ آنا اور السر جیسی بیماریوں سے چھٹکارہ دلانے میں کافی زیادہ فائدہ مند حاصل ہوتا ہے لیکن ہمیں دن میں کتنے کیلے کھانے چاہیے تو اس بات کی انفرمیشن ہونا بھی انتہائی ضروری ہے اصل میں کیلوں میں فائبر پوٹاشیم سب سے زیادہ پایا جاتا ہے ہمارے جسم کو جو ہے وہ پین تیسو ایم جی پوٹاشیم اور پندہ جی ایم فائبر کی ضرورت ہوتی ہے ایک میڈیم سائز کے کیلے میں جو ہے وہ چار سو پچاس جو ہے وہ ایم جی اور سکسٹی تھری جو ہے وہ جی ایم فائبر پایا جاتا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک آدمی کو پان سے چھے کیلے سے زیادہ بلکل بھی نہیں کھانے چاہیے تو جسم میں فائبر پوٹاشیم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سائیڈ افیکٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیلے کے جو ہے وہ کسی بھی عمر کے لوگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ان میں بچے جوان اور بھڑے جو ہے وہ شامل ہیں جن لوگوں کو کھانسی کا مسئلہ سب سے زیادہ رہتا ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ کیلے کا استعمال بلکل بھی نہیں کرے اس کے علاوہ شوگر کے مریض بھی جو ہے وہ کیلہ کھا سکتے ہیں لیکن ایک دن میں وہ کتنا کیلہ کھا سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے بلیڈ شوگر لیول پر تو اس لیے جو ہے شوگر کے مریض جو ہے وہ کیلہ کھانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ جو ہے ان کو پتا چل سکے کہ وہ ایک دن میں جو ہے وہ کتنا کیلہ کھا سکتے ہیں ویسے تو جو ہے وہ کیلہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں لیکن کیلہ کھانے کا صحیح وقت جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد ہے کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے یہ بینفیٹ مانا جاتا ہے ایکسرسائز کرنے سے پہلے یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد جو ہے کیلہ کھانے سے ہمارے جسم میں جو ہے یہ انرجی مہیا کرتا ہے اور اگر ہم کھانے کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں تو جو ہماری خوراک ہوتی ہے اس کو حضم کرنے میں جو ہے یہ بڑھاوا دیتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے یہ کام سرم انجام دیتا ہے اس سے جو ہے وہ بھوک بھی بڑھتی ہے وزن کو بڑھانے میں جو ہے یہ تیزی سے یعنی کہ مدد دیتا ہے اس کے علاوہ کیلے کو آپ رات کو بھی کھا سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جو ہے وہ لیٹ نائٹ کسی بھی فروٹ کا استعمال نہیں کرے اور اگر آپ سونے سے تین سے چار گھنٹے پہلے کھانا کھاتے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ خالی پیٹ جو ہے وہ کیلہ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے لیکن جو ہے یہ بات بلکل بھی غلط ہے اس طرح سے جو ہے وزن میں کوئی کمی نہیں آتی کیونکہ جو ہے اس میں فائبر اور پوٹاشیوم کافی زیادہ جو ہے وہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور یعنی کہ خالی پیٹ کیلہ کھانے سے جو ہے ہماری جسم میں پوٹاشیوم اور فائبر کی جو ہے وہ مقدار بھڑ سکتی ہے جس سے ہمیں جو ہے وہ کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کبز وغیرہ کا بھی جو ہے وہ ایشو بن سکتا ہے اس لیے جو ہے آپ وزن کو بڑھانے کے لیے کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں ایکسسائز سے پہلے یا ایکسسائز کے بعد جو ہے وہ کیلے کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ وارک آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد یا پہلے جو ہے آپ کیلے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائز مند ہو سکتا ہے لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کیلہ کھانے سے جو ہے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیلہ اچھے طریقے سے پکا ہوا ہو کیونکہ جو ہے وہ کچھے کیلے میں جو ہے وہ سٹاش بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو کے بعد میں شوگر لیول میں چینج ہو جاتا ہے اور دو سے تین کیلے جو ہے اگر آپ مورننگ میں استعمال کرتے ہیں ان کے کھاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کا وزن بہت زیادہ جلدی سے بھڑ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کیلہ کھانے کے بعد جو ہے وہ زیادہ تھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ زیادہ تھنڈے پانی کا استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے آپ کو کھانسی کے چانس جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑ سکتے ہیں تو اگر آپ کیلہ کھاتے وقت جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ جو ہے وہ کیلے سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی تو بھی برس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ